یادرہ جی ہمیشہ اس بات کو یاد رکھا کریں کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پاسا کھا جس طرح آپ لینے چلیں اس طرح تو کسی کو بھی نہیں ملتا وہ تو بہت بڑی بارگاہ ہے وہ تھے جنہوں ملے یا لیف کے لبے ہے اس لیے تھوڑی سی آپ محبت کا اظہار فرمائیں اور جتنا فوکس آپ موبائل پہ کرتے ہیں کبھی اتنے دل سے آپ نبی علیہ السلام پہ درود پڑھیں تو آپ خود ہی بلی بن جائیں ایک تو یہ موبائل بھی ہمیں لے ڈوب ہے یہ آپ یہ بات یاد رکھیں یہ تصویریں شسیریں یہ آپ کا شوق ہوتا ہے اس سے کچھ بھی نہیں ہے میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں اس لیے کوشش کیا کریں جب حضور نبی علیہ السلام کا نام مبارک آئے تو بس ادبو مبتو ذوکو شوقو اور اب ذرا محبت کے ساتھ وہ ایک کو کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ گونگلوں تو مٹی چاڑ دیں گونگلوں تو مٹی نہیں چاڑ دیں دل سے حضور نبی علیہ السلام پہ ویسے آپ سب کا اتنا شعور ہے جب درود پاک پڑھنے کی باری آئی تو دو چار بندوں کے لعب آواز ہی کسی کی نہیں آئی ہے محبت کے ساتھ اصلاة والسلام علیکہ سیدی رسول اللہ وعلا علیکہ حابی شیدی حبیب اللہ کوئی یاد رکھیں حضرت ہمارے جو اصلاف کا مزاج تھا نا وہ وہ عمل تھا حضرت باتیں ڈنگیں بڑکیں یہ تو تھی کوئی نہیں حضرت وہ تو بہت کچھ ہو کے بھی بعد میں یہی کہہ دیا کرتے تھے کالے میڈے کپڑے کالا میڈا بیس کناہی بھریا میں پھران لوگ کھن درویش ہیں ان کا مزاج تو یہ تھا ہے وہ سارا کچھ ہو کے بھی کہہ دے تھے ہم کچھ بھی نہیں ہیں حضرت اور یاد رکھو حضرت جی بات اسی کی بن نہیں ہے جس نے کہنا ہم کچھ بھی نہیں حضرت دیکھو نا ماشاءاللہ یہ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی اللہ حضرت کا بھی ماں اب دیکھو نا حضرت کی بھی بات کب بن رہی ہے کیا تھا جو نہیں تھا ان کے پاس حضرت لیکن یہ وہاں جا کے یہ نہیں عرض کر رہے کہ حضور میں ایک سال جو قرآن حضرت کر لیا میں نہیں دیر جنازرہ پڑھ لیا میں نے علوم تے دسترس آسلے نہیں عرض کیا کرتے ہیں جا کے وہاں وہ سوئے لالہ ظاہر پھرتے ہیں تیرے دن نیب ہار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بہ در یوں ہی خار پھرتے ہیں اور بعد کب بنی جب کیا عرض کرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں اسی لئے تو حضرت جی وارش شاہر رحمت اللہ تعالی نے کہا بھی تھا آپ فرماتے ہیں چوڑے ہیں والیاں ناز وخا بنتے دور نکالی ہیں جاوڑا دی اسی لئے تو حضرت ہم دور ہیں کیونکہ ہمیں نازہ آگئیں چوڑیاں والیاں ناز وخاون تے دور نکالیاں جاون کٹے پریاں اجز وخاون تے کرو وزوری پاون یہاں تو حضرت جی جتنا لف ہوگئے اتنا ہی مول ڈالے گا باقی میاں جی باقی دوجی کانی کوئی بھی نہیں جی ہے اس لئے عمل کی طرف آؤ یہ تصویروں شسیروں نکلو باہر میں کہتا ہوں حضرت جی آپ نے اب دیکھو نا حضرت جی آتا ہی محبت چلو پیار مو بس لیکن بس بھی بات ہو میں اکثر بچوں سے کہتا ہوں میں یار چلو آپ نے پیر اجمل صاحب رضا ساکی مصطفی صاحب اللہ سلامت رکھے آپ نے ایک تصویر اپلوڈ کاری دی چند لائک سطولہ وارکی ہونا ہے کچھ ہونا ہے پھر ایک نوہ تماشا لگ جاتا ہے جب تصویر اپلوڈ کی ہم نے ہر دو منٹ کے بعد کھول کے دیکھنا ہے پھلا کنے لائے کوئی نہیں یار نکلو ان باتوں سے اللہ کے بندو کچھ بھی نہیں ہے چسکہ دل کا ہاں میاں جی کرنے دیرے کم کر کھول قرآن پاک تے پڑ کل ہو اللہ آہد اللہ سامد لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلَّهُ كُفُوَنَّهَدْ تُجھے نیا مردی تصویریں چاڑھ لیں کھا کھوی نہیں ہونا اوہ چلے ایک اوری سورہ اخلاص پڑھا دا دس پارے تلاوز کرنے دا زواب لبنے اس لئے نکلو ہیں ان چیزوں سے اور میں باپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ہمارے اسلاف کا مزاج کیا تھا وہ وقت کی کتنی قدر کرتے تھے ہم تو کرتے ہی کچھ بھی نہیں ہیں یہ بزرگ گئے ہیں حضرت حارس محاسبی رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں مجھے پتا چلا کہ فلان جگہ ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں کہتے ہیں میں ان کی بارگاہ سے برکت حاصل کرنے کے لئے گیا اور میں کہتا ہوں یہ جن کے پاس گئے نا کیونکہ صحبت کا حق ہے انہوں نے بھی آگے سے حضرت کی اس طرح تربیت فرمائی کہتے ہیں جب میں ان کی بارگاہ میں آذر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت پیالے ویچنا جوند آٹا کول کے کھان ڈے دیں بھائی کو سوکھا کام تو نہیں ہے میں تو کہتا ہوں ہم نے تو اپنے نفس کو اتنا پال لی ہے ہمیں تو خالی روٹی کھانی پڑ جائے نا پکی ہوئی ہم سے تو وہ بھی نہیں کھائی جاتی ہے وہاں بھی ہم اپنی بیوی کو کہتے ہیں چل پھر چار ہی دے دے چل پھر نال چار ہی بنا دے چل پھر نال کو چٹنی کو اٹھ دے ہمیں زبانوں کو تو اتنا چسکہ لگا ہوا ہے اور آپ فرماتے ہیں یہ نہیں کہ کھاتے ہیں ان کے چیرے پہ کوئی ملال تھا ان کے چیرے پہ کوئی افسردگی تھی وہ چیرے سے کوئی غمگین دکھائی دے رہے تھے کہ یار میں آٹے نہ ہوئی کوئی آٹا کھانی چھے کھول گا نہیں کہتے ہیں بڑے خوش میں بڑا حیران ہوا کہتے ہیں پھر ایمی میرے دل میں خیال ہے شاید حضرت کے گھر میں روٹی پکانے آٹا گون دنے کا کوئی سازو زمان ہی نہیں کہتے ہیں نظر ڈالی تو حضرت کے گھر میں برتن موجود تھے آٹا گون سکتے تھے اگر چاہتے تھے کہتے ہیں پھر دل میں خیال ہے شاید حضرت کے گھر میں کوئی تندور وغیرہ نہیں ہے تو کہتے ہیں دیکھا تو تندور بھی تھا کہتے پھر دل میں خیال ہے شاید عزت کے گھر میں بالن نہیں ہے تندور جلانے کے لیے کہتے دیکھا تو لکڑیاں بھی پڑی تھی کہتے بہت حیرانگی ہوئی کہ بھئی سارا کچھ ہے بابا پھر بھی آٹا گھول کے کھا رہا ہے کہتے میں تو گئے سیکھنے تھا نا میں نے عزت کی بارگاہ مہرز کی حضور تھوڑی جی مشاکت کر دے دے گون لیندے ٹھیک ہے جی جن دیر عٹا تیار ہوندے دے تندور چاگل آ لیندے پھر دے پیڑے کر دے پھر روٹی لاندے لاؤ کے کھان دے پانی چاٹا کھول کے کیوں کھان دے دے ذرا سنو ذرا تھا ہمارے اسلاف کا انداز اور فرماتے آگے سے وہ کہنے لگے یار گنے آئے سلینے کے گندا دے ٹائم لگنا سی تندور چاگل تانی لائی جلاندہ دے ٹائم لگنا پیڑا تانی کیتا کردہ دے ٹائم لگنا سی روٹی تندورے تانی لائی جلاندہ دے چوی ٹائم لگنا سی پھر جو روٹی پاکنے دی تو انہوں چھ باندے ہمیں ٹائم لگنا سی میں پانی چاٹا کھول کے تان کھا لیا ہے جلالا ٹائم بچ جائے گا میں اللہ تعالی رسول نے تھوڑا اور یاد کر لیا ہمارا کیا انداز ہے سارا دن یاروے لے بارے بہرنی ہے تو اگر مسجد میں بھی آ جائیں تو پھر درود کسی نے نہیں پڑھنا اس لئے اپنا اپنا انداز بدلو اتھے کل جا کے تصویر اور اتھے جانا ہے پھر حضور بلہ شاہ نے کیا لکھا آپ فرماتے ہوں تھی ہم لاندے ہونے نین بیڑے کسے نہیں تیری ذات پوچھنی میں آج پڑھ لائے کل تیرا پڑھے یا تیرے کام مڑھے میں کیوں نہیں پڑھنڈے آج پڑھ لائے اور میں اب آپ سے کہا کرتا ہوں اپنی اپنی صحبتیں ٹھیک رکھو نیک آنکل بہو چنگیں آنکل بہو او نیا کو لب ابلتے ہیں نینا لبے تو کوئی کتاب کھول لے اکروں کیسے نیک دی کیونکہ حضرت ہی ہم تو جن کے پاس بیٹھے ہیں ہم نے تو ان سے ایک ہی سبق سیتھا ہے حضرت بابوں کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے نا سبق پڑھانے کا بھی ہم جب بیٹھتے تھے نا آپ نے بس ایمی بیٹھے بیٹھے گا ان کو نانا شروع کر دینا حضرت کیا ہونا مزا بھی لینا وہ ساتھ بیٹھوئے جیتھو ان کی بھی تربیت فرمانی ہے تو پھر حضرت کیا پڑا کرتے تھے ماشاءاللہ نات خواہ بیٹھے تھے میں کوشش ہی کر رہی ہی تھوڑی آپ پڑا کرتے تھے دل یاد لئی بنایا ہے بھائی کول بیٹھے ہیں ان کوئی گالتے پتا لگے نا میاں دل کا دل ہی بنایا ہے یاد لئی بنایا ہے دل یاد لئی بنایا ہے تاریف لئی زبان اکھیاں وڑایاں سونے دے دیدار واسطے یہ سارا کچھ ہی ان کے لئے ہے اور پھر چلو یہ بات کسی ایک ہی بابے نے کی ہوتی ہے ہم پھر اسے اختلاف بھی کر لے یہی بات ہمارے ہیں امام نے بھی کی ہے آپ کیا فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لئے مکین و مکان تمہارے لئے ہمائے یہاں تمہارے لئے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لئے دہن میں زبان تمہارے لئے بدن میں ہے جہاں تمہارے لئے ہمارا کچھ ہی ان کے لئے ہمارا کچھ ان کے لئے اس لئے حضرت جی وقت ضائع نہ کرو حضرت جی آپ زبان ہے حضرت جی اس کو چلا ہو حضرت جب تک چلے خوف چلائیں ساپنے دیاری لا سٹ فا جنجالہ والے لا لانہ لیاری گھر 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 گھرasil کھر گھر 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 دیگ Ohren م immense موسیقی